ہم ان کا کلیر نہیں ہوتا یہ چیک جمع کر رہے ہیں اس کو باؤنس کر رہے ہیں باؤنس کر آگے میرے خلاف جو قانونی کاروائی کرنا چاہے ہو کر لیے بلکل اس طرح موجود ہوں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤ نمبر چھے میں ہمارے ساتھ جو مہدین صاحب موجود ہیں جو کہ تاجر برادری سے ان کا تعلق ہے کاروباری شخصیت کہلاتے ہیں اورنگی ٹاؤ نمبر ساتھ میں ان کے جو ہے وہ دکان بھی یہ کافی مشہور و معروف شخصیت ہیں ان کے ساتھ ایک فراڈ کا جو ہے کیس جو ہے وہ حال ہی میں جو ہے پیش آیا ان کی سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کس نے فراڈ کیا اور کس مد میں کیا اور کیا وجہ یہ پیش آئی تفصیل بتائی ہو جی میرے ساتھ یہ سولر کے اس میں مد میں انہوں نے فراڈ کر آئے پیمنٹ لیئے انہوں نے مجھ سے اور ابھی تک سولر نہیں لگایا کس نے لیے پیسے عارف عارف نے اور انہوں نے ابھی تک دھائی مینے سے مجھے رولا رہے ہیں اور تکلیف ہیں بلکل اور بہت زیادہ تن کر کے رکھا ہے ہم چار بھائی انہوں مل کے لیے تھا سب بھائی نے میرے جیسے پیمنٹ دی دی اب تینوں بھائی مجھ سے مل کے نا مجھ سے تقادہ کرتے ہیں کتنے پیسے دیئے ابھی تک ہم نے سولہ لاکھ روپے دیئے انہوں نے اس میں کوئی کام کیا کام صرف ایک ٹکچر کھڑا کرا اور تار دالی ہیں عارف خان عارف بھائی یہ جو مہدین بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہوں نے جو بھی بات کیے وہ صحیح ہے سر انہوں نے بلکل صحیح بات کیے ان سے میں نے سولہ لاکھ پندہ لاکھ سمتھنگ کی پیمنٹ لیے ایک لاکھ اور پچھے زار روپے تقریباً آؤٹرسنڈنگ ہے میں نے ان کے پاس اسٹیکچر لگا دیا ہے ارٹنگ کروا دی ہے اسٹیکچر کو جو ہے پریمر لگوا دیا ہے اور کیبل لگوا دی ہے اس پر جو ٹائم لیا تھا وہ دس دن کا لیا تھا لیکن آج دھائی مہینے ہو گا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپ پہ جو ہے بھروسہ نہیں کر رہے ایسا یہ قانونی کاروائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں اس کے لیے میں نے ان سے چھوٹی سی ریکس کیے کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا آپ مجھے خالی دو سے تین دن کی مولت دیں یعنی کہ کل صبح میں بینک سے اپنی چیک بک اٹھاؤں گا کل کیا تاریخ ہوگی کل ہوگی تین تاریخ تین تاریخ کو میں اپنا چیک اٹھاؤں گا تین تاریخ پورے بتائیں نا تین سا تین جولائی ہاں تین جولائی دو ہزار چوبیس کو میں کل صبح ان کے بھائی کے ساتھ جا کے چیک بک اٹھاؤں گا اپنی اس کو ایک چیک بنا کے دوں گا اور اسی ٹیم میں ایک ایگریمنٹ بنا کے کون سے بینک کے دیں گے سلک بینک کا میری اپنی کمپنی ایسے انجنئرنگ کا چیک ہوگا وہ میں پوری پیمنٹ گا جو پیمنٹ میں نے سے لیے وہ پوری پیمنٹ کا میں چیک ان کو جمعے کی ڈیٹ کا دوں گا وہ میں دیکھ لوں گا سولہ پندہ لاک سمسنگ ہے یا سولہ لاک پورے جو بھی ہے اس کی اماؤنٹ کا میں چیک ان کو بنا کے دے دوں گا میں اگر جمعے تک یہ چیک دے دے جمعے مطلب تین دن آگے کے آپ دے تین دن آگے کا اور ساتھ ایک اگریمنٹ بھی کر لوں گا میں ان سے صحیح ہے کہ اگر وہ کام ان کا کلیر نہیں ہوتا ہے چیک جمع کر رہے ہیں اس کو باؤنس کر رہے ہیں باؤنس کر آگے میرے خلاف جو کانونی کاروائی کرنا چاہے وہ کر لیں اچھا اس وقت جو ہے آپ کو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھتے کہ اگر آپ اپنے وعدے کے مطابق اب جو ہے وہ نہیں اترتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو آنیر بھی کر دی جائے گا تو پھر یہ جب لوگ دیکھیں گے تو آپ کی کتنی بدنامی ہوگی جگہ رسائی ہوگی آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو ایک تو آپ کے خلاف کانونی کاروائی الگ ہوگی پھر آپ کی بدنامی الگ ہوگی پھر مارکٹ میں آپ کے اوپر جو کوئی ٹرس نہیں کرے بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں نے مہیدین بھائی سے اسی لیے میں نے کہا بھائی ابھی تک جو بھی بات ہوئی ہماری آپ کی وربلی ہوئی وہ ان کا ٹرس لیول تھا ہماری ان کے ساتھ ایک پرانی انڈرسیننگ تھی ٹھیک ہے وہ معاملات خراب ہو گئے لیکن میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس تمام چیزوں کو ہم اب رائٹنگ میں لے کے آ جاتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنی طور پر سیف سائیڈ ہو جائیں میں بھی اپنی طور پر سیف سائیڈ ہو جاؤں تاکہ اس کام کو ہم جل سے جل کمپلیڈ کر کے کمپلیشن کر کے ختم کریں